ہلو دوستوں میں ہوں آپ کا دوست ہیرو راجن کمار نمستے میں آپ سب کو اگہ کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے کورونا کا کہر چاروں طرف فیل رہا ہے یہ ہم سب کے لئے خطرناک سمیہ ہے ایسے میں ہم سبوں کو اپنا خیال رکھنا چاہیے ماسک کا استعمال کرنا چاہیے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ کو کوئی اننون کول آتا ہے کسی اجنبی کا کول آتا ہے اور وہ کسی بھی چیز کا حوالہ دے کر آپ سے آپ کے بینک کے بارے میں پوچھتا ہے ڈیٹیلز پوچھتا ہے کچھ پرابلمز کو سولو کرنے کی بات کرتا ہے تو سافدھان ہو جائیے سافدھان اس لئے ہو جائیے کہ یہ فشر ہیں یہ ہیکرز ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ پر بیٹھے بیٹھے کورونا سے بھی خطرناک ہیں یہ آپ کے اکاؤنٹ میں گھستے ہیں اور وہاں سے آپ کی جمع پونجی جو آپ کی کڑی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ہیں وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر پاتے ہیں ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں ان دنوں شہروں میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا لیکن اب گاؤں میں یہ فیل گیا ہے اور یہ اس طرح کی بیماری ہے جس کو جڑ سے ختم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو لوگ کڑی محنت کرتے ہیں دن رات کھیتوں میں محنت کرتے ہیں کھلیانوں میں محنت کرتے ہیں روڈ پر محنت کرتے ہیں ان کی کڑی محنت سے جو پیسے ملتے ہیں ان پیسوں کو یہ ہیکرز آسانی سے اکاؤنٹ سے نکال لے جاتے ہیں تو دوستو سابدھان رہنا ہے دو تین باتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کال آتا ہے اپنے کو بینک سٹاب بتاتا ہے بینک مینیجر بتاتا ہے یا کوئی لوگ دیتا ہے تو آپ کو نہیں فسنا ہے بلکل نہیں فسنا ہے آپ کو ان کی باتوں کو اٹینڈ نہیں کرنا ہے فون کٹ کر دیجئے زیادہ تنگ کرے تو بولیے میں پولیس کو انفارم کرتا ہوں آپ کا نمبر دیتا ہوں بہت تنگ کرے گا وہ لیکن آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے بلوک کرنا ہے ان کو دوسری بات کبھی بھی کوئی بینک آپ سے اوٹی پی یا آپ کا ڈیٹیلز نہیں لیتا ہے جو لینا ہوتا ہے وہ آپ کو بینک میں جا کر دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے بینک سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اگر اس طرح کی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو آپ کو ترنت بینک کو انفارم کرنا چاہیے اس کے بعد پولیس کو انفارم کرنا چاہیے سائیبر سیل کو انفارم کرنا چاہیے گھر پر بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ آپ کے ساتھ اگر یہ ہوتا ہے تو یہ مت سوچئے کہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ ہیکرز تمام لوگوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو جب آپ ان کو روکیں گے تو definitely باقی جو ماسوم لوگ ہیں جو گرامین لوگ ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں کسان لوگ ہیں اور کھیت میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بچ جائیں گے تو سابدھان رہیے گا جائے ہند